وزیراعظم عمران خان کے وین کے مطابق سستے گھروں کی تعمیر پنجاب حکومت نے الڈی اے کی خدمات حاصل کر لی الڈی اے کو فیزیبلیٹی رپورٹ بنانے کا ٹاسٹ سونک دیا گیا یہ گھر کہاں بنائے جائیں گے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے نمائندے شیخ صنع علابدین سے جی شیخ صنع وزیراعظم عمران خان نے اپنے جلسوں میں اس عمر کا اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی وہ حکومت میں آئیں گے تو مزدوروں کے لیے اور عام شہری کے لیے سستے گھر بنائے جائیں گے اور ان دعویوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے حکومت نے جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں سستے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے الڈی اے کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے اس سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے الڈی اے انتظامیہ کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان لوگ کوسٹ ہاؤزنگ کے لیے جو فیزیبلیٹی ہے رپورٹ اس کو تیار کی جائے وہ ڈی جی الڈی اے کی جانب سے یہ ذمہ داری اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کو سونپی گئی ہے اور اب الڈی اے کے شعبہ سٹیٹیجک پالیسی یونٹ ایس پی یو کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ ان سستے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے جو فیزیبلیٹی رپورٹ ہے وہ مرتب کی جائے اور یہ فیزیبلیٹی رپورٹ مرتب کرنے کے بعد پھر یہ سبائی کبینہ کے اجلاس میں اس کو بھیجا جائے گا اور یہ گھروں کی تعمیر کا عمل شروع کیا جائے گا اس سلسلے میں جو ابھی تک تجاویز تیار کی گئی ہیں اس میں یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ الڈی اے کی اپنی ہاؤزنگ سوسائٹیوں میں یہ جو سستے گھر ہیں یہ تعمیر کیے جائے اور پھر اس کے بعد اس کو بیلٹنگ کے ذریعے جو مزدور ہوں گے یا جو بھی لوگ اس بیلٹنگ میں حصہ لیں گے ان کو یہ گھر دیے جائیں گے الڈی اے کی اپنی سوسائٹی ہیں جس میں پنجاب کی سب سے بڑی ہاؤزنگ سکیم الڈی اے سٹی شامل ہے اس کے علاوہ جو غیر عباد سکیم الڈی اے ایونیو ون ہے اور جو شیخ اپورا کے مقام پر الڈی اے نئی سکیمیں تیار کرنے کے حوالے سے اس وقت تجاویز دے رہا ہے تو ابھی تجاویز یہ دی گئی ہے کہ ان سوسائٹیوں میں یہ جو سستے گھر ہیں یہ تعمیر کیے جائیں تاہم ابھی تک اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی اور ان گھروں کے تخمینے کے حوالے سے بھی جو فیسیبلٹی رپورٹ ہے وہ بنائی جا رہی ہے الڈی اے کی جانب سے رمہ ہفتے یہ تمام تر فیسیبلٹی رپورٹ مرتب کرنے کے بعد پھر یہ کبینہ کو بیج دی جائے گی اور کبینہ کی منظوری کے بعد پھر ارازی کا حصول اور گھروں کی تعمیر پر کام کا آغاز کیا جائے گا شکریہ شیخ زینب